اسلام علیکم جیتوں کے حال چالے ایوریون تو اچھا بھائی نا مجھے کومنٹ تھے آئے ان باکس کے اندر کے بہت زیادہ بندے یہ پوچھتے ہیں کہ دس ڈالر کا منی مینجمنٹ دس ڈالر بائنری ریڈنگ کے اندر ہم دس ڈالر ڈیپوزٹ کریں اور دس ڈالر کا منی مینجمنٹ بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ دس ڈالر کا اتنا خاص منی مینجمنٹ نہیں بنتا اگر پریویس لی آپ کی بیک تو بیک تین ٹریڈ مائنس ہو جاتی ہے تو چوتھی ٹریڈ کو آپ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس پریویس اماؤنٹ نہیں بچتی تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایزا ایکسپریئنس کے طور پر مطلب دس ڈالر یوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اسے گروہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیلنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر دس ڈالر آپ ضائع کریں گے یا بیس ڈالر ضائع کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے منیمم بھی آپ پچاس ڈالر انویس انویسمنٹ کریں تاکہ آپ مطلب بیک ٹو بیک چار ٹریڈ لے سکیں اور چار ٹریڈ میں سے آپ ایک ٹریڈ بھی اپنی وین کر سکیں ٹھیک ہو گیا ہے تو لازمی دس ڈالر کا اتنا خاص منی منیجمنٹ نہیں بنتا بیک ٹو بیک اگر تین لوس ہو جاتی ہیں تو چوتھی ٹریڈ آپ اوپن نہیں کر سکتے صحیح ہو گیا ہے اور دوسرا نمبر ہے آپ کو منیمم جو انویسمنٹ کرنی چاہیے وہ پچاس ڈالر رکھنی چاہیے پچاس ڈالر روپے اپنا مطلب لوس کا ٹارگٹ اور پوفیٹ ٹرگٹ فکس کر کے ٹریڈنگ کریں اور یہ چیز میں کنفرم کرنی تھی کہ دس ڈالر کے ساتھ اکاؤنٹ کو بندہ بہت مشکل گروہ کر پاتا ہے اور جو آپ کو ویڈیوز کے اندر دیکھتی ہیں نا ویڈیوز کمپونڈنگ ویڈیو دیکھتی ہیں اس کو دیکھ کے آپ یہ جا کے چارٹ پر آپ اپلائی کرنا شروع کر دیا کریں تاکہ ہم بھی اتنا بیلس بنا لیں ان کے پیچھے ایڈیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ایڈیٹنگ ہوتی ہے صحیح ہو گیا اور سمجھ لیں زیادہ فیکنس سے ہوتی ہے زیادہ فیک ہی ویڈیو ہوتی ہیں جو آپ کو اتنا کمپونڈنگ کر کے بیلس بنا کے دکھاتے ہیں صرف آنلی آپ کو ٹرائپ کرنے کے لیے آپ کو پسانے کے لیے بس یہ چیز سمجھیں اور پیسے کے پیچھے نہ جائیں میرے بھائی اپنی سکل کے پیچھے جائیں اپنی سکل کو ٹائٹ کریں یہ نہیں اگر سکل ٹائٹ ہوگی تو پیسہ آ جائے گا اگر سکل ہی نارمل ہوئی تو پیسہ کیسے آئے گا سکل اچھی ہو ہوگی تو پیسہ آئے گا یہ چیز ہے